اوزباللہ ابن سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبر آئی زمین و آسمان و کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی اللہمہ اکبال رحمت اللہ علیہ تشریح خودی کی حد و انتہا کیا ہے مذکور ہے کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں چنانچہ من درجہ ربائی میں اللہمہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے خودی کی موضوع پر خصوصی روسنی ڈالتے ہوئے اس کے حدود لا انتہا اور خلوت و جلوت کا ذکر کرتے ہیں اور خاص طور سے یہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت خودی کی جلوتوں میں مصطفی ہے اور خودی کی خلوتوں میں کبریائی ہے اور یہی نہیں بلکہ خودی کے اندر زمین و آسمان، عرش و کرسی اور تمام خدائی مصطور ہے اور اس کے زد میں ہے یہ ربائی اللہمہ اکبال رحمت اللہ علیہ کی خالص صوفیانہ اور حقیقی سائری کا مظہر ہے لہٰذا آپ نے خودی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ خودی کی جلوتوں میں رسول کی ذات جلوہ فرما ہے جبکہ خودی کی خلوت میں خدا کی ذات گرامی جلوہ افروز ہے یعنی خلوت میں خدا تو جلوت میں رسول ہے یا تو رسول یا تو خدا دونوں ہی صفتوں کے ساتھ ذات حق موجودہ الموجود ہے پھر مزید فرماتے ہیں کہ خودی یعنی وجود آدم تمام کائنات کا نچوڑ ہے لہذا تمام کائنات کی اشیاء اس میں ظاہراً وہ باطناً موجود ہے زمین و آسمان، عرش و کرسی، ملک فرشتے، جن، دیو، پری، غرض تمام مخلوقات، کم و بیس حتیٰ کہ بزات خود خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پتلہِ خاکی میں موجود ہیں فقط سرط ہے خودی کی پہچان کر کے انسان اپنے اصل وہ حق کو پالے تب وہ اپنے خلوت و جلوت میں بس جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی